اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مل بدے کا گورا اور چمکدار گھر میں موجود اشیا کے سکے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کس ٹوٹکے کی اجسا کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکتے اور اس ٹوٹکے کی اجسا ہے کلاب کی پتیوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سندل پاوڈر ایک چائے کا چمچ شہد خالص ایک چائے کا چمچ لیمو پہ رس چند کتنے اور دودھ ہس میں ضرورت اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ایک پیالی میں ڈال دیں اور اتنا دودھ ملائیں کہ یہ ایک دین بن جائے پھر اس کو اپنی چہرے اور گردن پر لگا لیں رات کو یہ دین لگائیں اور صبح اٹھ کر کسی بیوٹی سوپ سے فیس اور گردن واش کر لیں سندل کا تعلق نبتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا صدا باہر درخت ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشکو پائی جاتی ہے اس کو جل کو شکفتگی اور دروتاز کی فراہم کرنے والی اجیاد کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی تاثیر ڈھٹی ہوتی ہے سندل پاوڈر اسکن کو دروتاز کی خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے غیموں میں سٹرک ایسٹ اور وائٹمن سی کافی زیادہ پائی جاتا ہے یہ جل کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے داگ ڈھپو کو دور کرتا ہے اسکن کو ایگنی اور پیمپل سے بھی بچاتا ہے شہد ایکل قدرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے اسکن کامپلیکشن کو بلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ مانسٹرائزر اور سوٹنگ پولیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رنگت نکارنے میں بہت مدددار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی گریپ کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو پوری کرتا ہے بلکہ اسکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے پادام ایک زبردست قسم کا انٹی آکسیڈنٹ ہے اس سے چیرہ ترو تازہ اور شادہ بنتا ہے اس کو مشرق کے جادو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جل کے تمام بیماریوں کے علاق کلاب کی پتیوں میں موجود ہیں یہ بیٹرین قدرتی قرنزل بھی ہیں جو جل سے تمام گردوگبار ساف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں یاد رہے کہ روزانہ استعمال کے لیے آپ نے روزانہ فریش پریم بنانی ہے تاکہ بہترین نتائج مل سکیں انشاءاللہ صرف سات دنوں کے اندر اندر آپ کا رنگ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے گا اور جل بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہو جائے گے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک بھی آ جائے گی سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ شیئے کرنے نہ بھولئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی اتنی معنی سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس دائی کے آئیکن کو پیٹ کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمان ویڈیوز آپ کو پاس